بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آج ہم چکن چٹخارہ منچورین کی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ایادہ کلو ہم چکن لیں گے کیوکی شکل میں کٹاوا بون لیس ایک عدد انڈا لیں گے اس کو بول میں ڈالیں گے اس کو اچھی طرح ہم پھینٹ لیں گے ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور پھر دوبارہ تھوڑا سا پھینٹ لیں گے دیکھیں اس طرح اچھی طرح طریقے سے پھینٹنے کے بعد ہم چکن ڈالیں گے یہ دیکھیں چکن ماشاءاللہ سے چھوٹی چھوٹی بوٹی میں کٹا ہوا ہے اسی طرح آپ نے استعمال کرنا ہے کیوکی شکل میں کٹ کے اس کو چمچ کے ساتھ اچھی طرح مکس کریں اب ہم دو چمچ میدے کے ڈالیں گے میدہ اچھی طرح مکس ہو جائے بوٹیوں کے اوپر لگ جائے تو اس کے بعد ہم دو چمچ کاؤن فلاور ڈالیں گے یہ والا چمچ اس سے ہمارا چکن بہت مزیکہ اور کرکرا بنے گا جب ہم میدہ اور کاؤن فلاور لگا دیتے ہیں تو اس سے چکن کو فرائی کرتے ہیں تو بہت کرسپی بنتا ہے اور ہمارا منچورین بہت اچھا بنے گا ٹیسٹی ایک چمچ ادر کلسن کا پیسٹہ لیں گے اس کے بعد ہم ایک چمچ سرکے کا ڈالیں گے سرکہ ڈالنے کے بعد ہم مکس کر کے آدھے کھینٹے کے لیے اس کو میننیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے ادر ہم آپ کو اس بنچوریاں کا سمان باقی کا بتاتے ہیں اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ دیکھیں ایک کپ ہم بند گوبی کا لیں گے اس کو بھری کاٹ لیں گے چلی سوس لیں گے ایک چمچ ایک چمچ سویا سوس لیں گے دو چمچ سرکہ لیں گے ایک پیالی ہم کیچپ کی لیں گے کون فلاور تین چمچ لیں گے ایک کیوب کی شکل میں کٹاوہ پیاز لیں گے ایک ادر ٹوماٹر لیں گے چار جوے لسن کے لیں گے ایک کپ بری کٹیوی گھجر لیں گے ایک کپ شملہ میرچ لیں گے بری کٹیوی اور یہ کچھ مسالے ہیں ہافٹی سپون کالی میرچ ہے ہافٹی سپون زیرا ہے ایک چمچ نمک ہے ایک چمچ موٹی کٹیوی لال میرچ ہے چلیں جی اب ہم سب سے پہلے چکن کو فرائی کرتے ہیں یہ اس طرح آپ نے لیدہ لیدہ ایک ایک کر کے بوٹی ڈالنی ہے اس سے ہمارا چکن اچھا فرائی ہوگا جتنا آپ کا پین ہے اتنے ہی چکن ڈالیں اور تھوڑا تھوڑا فاصلے پہ کر کے ڈالیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا کرسپی اور سوفٹ چکن ہمارا تیار ہوا ہے یہ دیکھیں آپ ایسے بھی چکن یوز کرتے سکتے ہیں ایک کڑائی میں آدھا کپ گی کر لیں گی یا آئل لیں اور چار جوے لسن کے بری کٹ کے ڈالیں اور ہاف ٹی سپون ہم صفیز زیرہ بھی اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے تاکہ دونوں چیزیں لائٹ برون ہو جائیں اس کے بعد ہم کٹا ہوا ٹماتر ڈالیں گے پیاز ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا بھون کے باقی کی تمام سبزیاں ڈال دیں گے اب ہم گاجر ڈالیں گے گاجر سے ہلکا سا گاجر کو بھون لیں گے اس کے بعد ہم تمام مسالے ڈالیں گے مسالے ڈالن کے بعد پھر ہلکا سا اس کو بھونیں گے کیونکہ گاجر تھوڑی سے سخت ہوتی ہے اس لئے ہم نے گاجر پہلے ڈال لیا ہے بند گوبی اور شملہ مرشے کٹھی ڈال دیں گے کیونکہ دونوں ہی جلدی ہو جاتی ہیں ان کو بس بلکل ہلکا سا ہم نے فرائی کرنا ہے سرکہ ڈالیں گے دو چمچ اس کے ساتھ ہی چیلی ساوس سویا ساوس ایک چمچ ایک پیالی کیچپ کی ڈالیں گے آپ سمپل والا کیچپ یوز کر سکتے ہیں سمپل کیچپ جو بھی آپ کے پاس ہو وہی آپ یوز کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار اور محبت ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی نئی ویڈیو چاہیے تو کومنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں اب ایک کپ ہم پانی لیں گے اس میں تین چمچ کال فراور کے مکس کر کے آجتہ آجتہ بالکل جس طرح آپ سوب میں ڈالتے ہیں اس طرح ڈالیں اور تیزی سے چمچ چلاتے جائیں تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ہمارا منچورین تیار ہو گیا ہے تھوڑا سب ان کے اب ہمارے جو ہم نے چکن فرائی کر کے رکھا وہ ڈالیں گے ڈال کے بعد ہم ہلکا سا اس کو بھونیں گے اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دس منٹ کے لیے ہم دم پر رکھ دیں گے مارا مزیدہ سا چٹخارہ چکن منچورین تیار ہے ابھی آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارا کتنا اچھا چکن تیار ہوا ہے یہ دیکھیں چکن بھی گھل سکا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ